ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں امی ملی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈپین یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش ٹیٹی سن 2022 کے لیے اردو کی پچھلی نو کلاس میں ہم نے اتر پردیش ٹیٹی کے سلیبس کے مطابق اردو زبان کے مقتصر تاریخ ڈسکس کر لی دلی اور لکنو کے دبستان فوٹ گلیم کالیج اور ہلکے عرباب زوگ کو ڈسکس کر لیا اور اردو شاعری کا ارتکہ چاہے وہ دکن میں اردو شاعری کا آغاز و ارتکہ ہو یا پھر شمالی ہندو میں اردو شاعری کا آغاز و ارتکہ ہو یہ سب پڑھ لیا اب سے ہم اردو اصناف عدب کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے اردو اصناف عدب میں جو نظم سے متعلق ہیں وہ غزل، قصیدہ، مسنوی، نظم، مرسیہ وغیرہ ہیں اور ناویل داستان، افثانہ، ڈراما وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اردو اصناف عدب کے تحت پہلے ہم غزل کو ڈسکس کریں گے جی ہاں دوستو اتر پر دیکھ شیٹیسن دوازار بارس کے لیے اردو کی دسویں کلاس میں ہم آج غزل کو ڈسکس کریں گے غزل سے متعلق جو سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں انہیں بھی ہم آخر میں ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں وہ عربی زبان کا لفظ ہے اب اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا حسن و جمال کی تعریف کرنا یہی غزل کا معنی ہے ابتدا میں جو غزل ہوا کرتی تھی اس کا موضوع بس حسن و عشق ہوا کرتا تھا مگر وقت گزرنے کے بعد بعد میں ہر طرح کے موضوعات اس میں شامل ہوتے چلے گئے پہلے غزل میں بس حسن اور عشق کی بات ہوتی تھی مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس میں ہر طرح کے موضوع شامل ہوتے گئے غزل کے تمام مصرے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی وزن اور ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا جو پہلا شیر ہوتا ہے جس میں دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں جیہاں دوستو غزل کا پہلا شیر کیا کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے اور جو غزل کا آخری شیر ہوتا ہے جس میں شاید اپنا تخلص پیس کرتا ہے اس کو ہم لوگ مقتہ کہتے ہیں اور غزل میں اگر مطلع اول کے بعد یعنی پہلے مطلع کے بعد بھی اگر دوبارہ مطلع آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے حسن مطلع یا پھر زیب مطلع یا پھر مطلع ثانی کہا جاتا ہے یعنی کہ غزل کے ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں پہلا جو مطلع ہوگا اس کو تو ہم سیمپل مطلع ہی کہیں گے لیکن جو دوسرا مطلع آئے گا یعنی کہ دوسرا شیر جس کا دونوں مصرہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوگا وہ حسن مطلع یا پھر زیب مطلع یا پھر مطلع ثانی کہلائے گا اگلا جو پوائنٹ ہوئی ہے کہ غزل کا جو سب سے اچھا شیر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بیت الغزل کہتے ہیں بیت الغزل یا پھر شاہ بیت یا پھر حاصل غزل جو ہوتا ہے وہ غزل کا سب سے اچھا شیر ہوتا ہے غزل کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے اجاز و اختصار ہے اجاز و اختصار کا مطلب کم لفظوں میں زیادہ باتیں کر دینا جیسے محاورہ ہے نا کہ گاغر میں ساغر برنا یعنی کہ غزل کے دو ہی مصرے میں شاہر زیادہ سے زیادہ باتیں کہہ دیتا ہے محاورہ ہندی میں ہے کہ جہاں پہنچے روی وہاں پہنچے قوی یعنی کہ جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی ہیں وہاں پہ شاعر کے خیالات پہنچتے ہیں تو غزل کے مطالق کچھ اہم ہم نے پوائنٹس جان لیا ہم لوگ غزل کے مطالق جو نظریات اور اقوال ہیں ان کو جان لیتے ہیں دوستو اس سے سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں پہلا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے یہ قول کس کا ہے تو یہ رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی مان رہے ہیں کہ بلکل غزل بہت بدنام ہے لیکن جتنی ہی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز بھی ہے دوسرا جو قول ہے رشید احمد صدیقی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ غزل جو ہے وہ اردو شاعری کی آبرو ہے یہ جو دونوں قول ہو گئے کس کے ہو گئے رشید احمد صدیقی کہ رشید احمد صدقی نے ان دو اقوال کے علاوہ کچھ اور بھی غزل کے متعلق بات کہی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ غزل شاعری نہیں بلکہ تہذیب بھی ہے یعنی کہ غزل کو یہ شرف شاعری نہیں سمجھتے بلکہ یہ کلچر ایک سنسکرتی سمجھتے ہیں رشید احمد صدقی کے کہنا ہے کہ شاعری کا نام آتے ہی میرا خیال غزل کی طرف مائل ہوتا یعنی کہ جب بھی شاعری کی بات ہوتی ہے تو رشید احمد صدقی کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال فوراں غزل کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے رشید احمد صدقی کا ایک اور کول ہے کہ شاعری زیور کی موتاج ہے اور زیور غزل کی موتاج ہے تو یہ کول بھی کس کا ہے رشید احمد صدقی کا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے فراق گوراکپوری کا بھی کول کچھ اہم کول میں ان کا بتا دوں یہ کہہ رہے ہیں کہ غزل شاعری نہیں بلکہ اترے شاعری ہے جی ہاں دوستو شاعری کی اتر کون مان رہا ہے غزل کو فراق گوراکپوری مان رہے ہیں فراق گوراکپوری کے کہنا ہے کہ غزل مختلف فولوں کی مالا ہے مختلف فولوں کی مالا غزل ہے یہ کول بھی فراق گوراکپوری کا ہے کچھ اور اقوال دیکھ لیتے ہیں غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ یہ کول کس کا ہے تو یہ کول بھی فراق گوراکپوری کا ہے گزل کا جو خمیر ہے وہ عشق و محبت ہے یہ قول کس کا ہے تو یہ قول شبلی نمانی کا شبلی نمانی مان رہے ہیں کہ گزل کا جو خمیر ہے وہ عشق اور محبت ہے آل احمد سرور کا بہت پیارا قطن ہے کہ گزل چاول پر کل ہوا اللہ لکھنے کا آٹھ ہے اجاز و اقتصار گزل کی خصوصیت ہے یعنی کم لفظوں میں زیادہ باتیں کہہ لینا تو وہی بات کر رہے ہیں آل احمد سرور کی گزل جو ہے وہ چاول پر کل ہوا اللہ و احد لکھنے کا آٹھ ہے آل احمد سرور نے کہا اور قول گزل کے متعلق کہا کہ گزل بڑی کافر سنف سخن ہے تو گزل کو کافر سنف سخن آل احمد سرور نے ہی کہا گزل نیم وحشی سنف سخن ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کلم الدین احمد اور عظمت اللہ خان کیا کہہ رہے ہیں عظمت اللہ خان کہہ رہے ہیں کہ گزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ اہم اقوال ہیں جیسے کی حالی نے گزل کے متعلق تھا کہ گزل سے سنڈاز کی بدبو آتی ہے تو یہ قول بھی آپ کے لئے اہم ہے تو جو جو اہم اقوال تھے گزل کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے تو گزل سے متعلق پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ گزل میں متلہ اور مقتہ کے درمیان کے اشعار کو کیا کہتے ہیں تو گزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے جو کہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے اس کو ہم متلہ کہتے ہیں اور گزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں اشعار اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقتہ کہتے ہیں اور بیس کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کو ہم فرد کہتے ہیں ٹھیک ہے فرد کہتے ہیں اور غزل کا جو سب سے اچھا اور مقبول ترین شیر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کیا اس کا اس نے مطلع کہتے ہیں مطلع نادر کہتے ہیں شاہ بیعت یا پھر بیعت الغزل یا پھر بیعت تو غزل کا جو سب سے اچھا شیر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ شاہ بیعت یا بیعت الغزل کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کی مومن کا مومن کی غزل کا ایک شیر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو وہ ان کی یہ جو پارٹیکولر غزل ہے اس میں سب سے بیفٹ سیر ہے تو اس لیے یہ جو شیر ہو گیا وہ شاہ بیت یا پھر بیت الغزل ہو گیا یہ شیر اتنا اچھا ہے کہ مرزا غالب نے اس شیر کے بدلے اپنے پورے دیوان کو دینے کی بات کہی تھی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ اردو غزل کو نیم وحیسی سنف سخن کس نقاد نے کہا تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اردو غزل سے متعلق جو اہم قوال تھے ان سب کو ہم نے ڈسکس کیا کسی کو غزل سے سنڈاز کی بدبو آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ غزل افونت میں سنڈاز سے بھی بدتر ہے کون کہتے ہیں حالی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلفی سے اڑا دینی چاہیے کون عظمت اللہ خان کہتے ہیں تو غزل کو نیم وحیسی سنف سخن قرار دیتے ہیں کون کلیم الدین احمد خان ٹھیک ہے کلیم الدین احمد تو کلیم الدین احمد جو ہیں یہ غزل کو نیم وحیسی سنف سخن قرار دیتے ہیں ایجاز و اختصار کی سنف کی خوبی ہے ایجاز و اختصار دیانے کے کم باتوں میں کم لفظوں میں زیادہ باتیں کہہ دینا اس کو ایجاز و اختصار کہتے ہیں تو یہ کس میں ہوتا ہے غزل میں ہوتا ہے غزل کا ریکشعر اپنے آپ میں اکائی ہوتا ہے اور غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایجاز و اختصار ہوتا ہے غزل کست کا شعری مجموعہ ہے غزل یہ شعری مجموعہ ہے کس کا مجرورز علتان پوری کا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے غزل یہ شیری مجموعہ کس کا ہے مجروح سلطان پوری کا چلیے بتائیے آسان سا سوال ہے کہ غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں اسے کیا کہیں گے غزل کا جو پہلا شیر ہوگا جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں گے وہ مطلع کہلائے گا غزل کا دوسرا شیر بھی اگر ہم کافی اور ہم ردیف ہوگا تو وہ حسن مطلع کہلائے گا ٹھیک ہے مکتہ وہ ہوتا ہے جس میں شیر اپنا تخلص استعمال کرے آگے بڑھتے ہیں سنف غزل کس کے بطن سے پیدا ہوئی کس کے پیڑ سے نکلی ہے غزل تو سب کو پتا ہے قصیدہ سے غزل نکلی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کی سب سے مقبول سنف کون سی ہے تو اردو کی جو سب سے مقبول سنف ہے وہ غزل ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور حالی نشات نگمہ میں ڈھوڑتے ہواب آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں اس شیر کی فنی حیات کیا ہے تو دیکھئے حالی یہاں پہ آپ کا تخلص استعمال کیا گیا ہے تو جس شیر میں تخلص استعمال ہو اس کو ہم مکتہ کہتے ہیں تو یہ شیر آپ کا مکتہ ہو گیا تو اس طرح سے سوال آپ کے پوچھے جائیں گے تو ہم نے کیا کیا غزل سے متعلق کچھ اہم باتیں اور غزل سے متعلق مشہور جو اقوال اکثر اقزام میں پوچھے جاتے ہیں وہ ڈسکسٹ کرائے اور کچھ سوالات آپ کے سامنے حل کرا دیئے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہیڈریٹ ڈپینڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو ویری مچ